اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتامنو انہو للفظ احوال خمسہ وحی التجوزو والاشتراکو والتخصیصو والنقلو والازمار لا یقادو يسارو الہ احدها فیما ادادار الامرو بینوہو و بین المان الحقیقی الا بقرینت سارفت انہو الی و ام ادادار الامرو بینها فالعصولیون و ان ذکر لترجیح بادها لباد وجوہن الا انہا استثانیت لا اعتبار بها الا اذا کانت موجبتن لظہور اللفظ فی المانا لعدم مساعدت دلیل على اعتبارها بدون اتالی کا کمالا یقفا کہہ رہے ہیں کہ آٹھوان عمر جو وہ اسیس کے بارے میں ہے کہ یعنی حقیقت اور مجاز تو حقیقت کو مجاز سے الگ کرنے کے لئے اصالت الحقیقہ ہے کہ اصل جو وہ حقیقت ہے اگر ہمیں شک ہو حقیقت اور مجاز کے درمیان تو اصالت الحقیقہ کہتی ہے کہ اصل حقیقت ہے اصل یہ کہ لفظ اپنے معنی موضوع اللہ میں استعمال ہوگا جب تک کہ قرین سارفہ نہ ہو جو اسے معنی حقیقی سے جو وہ ہٹا دے اس وقت تک جو ہے لفظ معنی موضوع اللہ میں استعمال ہوگا تو جب بھی ہمیں مجاز اور حقیقت میں شک ہوگا تو حقیقت جو ہے وصالت الحقیقت جو ہے وہ حاکم ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر حقیقت سے آپ باہر نکل آئے تو پھر پانچ حالات ہیں ایک مجاز ہے دوسرا اشتراک ہے تیسرا جو ہے وہ اشتراک جیسے لفظے لاتن کی ہو منہ کہا با اکم لاتن کی ہو منہ کہا آبا اکم اب نکا جو ہے وہ دو معنی پر استعمال ہوتا ہے ایک وطی اور دوسرا اگت تو اب یہاں پہ دونوں معنی مشترک ہے اگت بھی اور وطی بھی بتا یہ کہ جو ظہور رکھتا ہے وہ یہ نہیں مسائل دی ورنہ ظہور رکھتا ہے وطی میں اگت میں نہیں ظہور رکھتا نکا کا لفظ جو ہے وہ لفظ نکا جیسے استعمال ہوا لاتن کی ہو منہ کہا آبا اکم یہ نکا کس معنوں میں ہے کہ عقد نکا نہ پڑو یا نکا بے معنی ہم بسری وطی نہ کرو تو یہ جو نکا لفظ نکا عقد کے معنی میں ہے یا لفظ نکا جو ہے وہ پریکٹیکل جو نکا ہوتا ہے وطی وہ اس کے معنی میں ہم بسری کے معنی میں ہے تو دونوں میں مشترک ہے اگر ہم نے کہا ویسے تو یہ کہ جو لفظ نکا ہے وہ ظہور رکھتا ہے وطی میں عقد میں ظہور نہیں رکھتا اور اس میں تو عقد میں ظہور رکھتا ہے نہیں دوسرے معنی میں ظہور رکھتا ہے جی ہم بسری میں تو تو کہہ رہے ہیں کہ اگر لفظ مشترک ہو جیسے لفظ نکا کو فرض کریں کہ مشترک ہے بین عقد و وطی تو یہاں پر ہمارے پاس کوئی قائدہ نہیں ہے جسے ہم معین کر سکے کہ یہ معنی جو ہے وہ مگر یہ کہ ظہور رکھتا ہے ایک معنی میں تو جہاں ظہور اگر ہو جائے تو ظہور ہو جاتا ہے والا ہمارے پاس کوئی قائدہ نہیں ہے اگر ہمیں شک ہو حقیقت اور حقیقی معنی اور مجازی معنی میں شک ہو تو وہاں پہ حقیقت حکم کرتی ہے کہ حقیقی معنی ارادہ کیے گئے ہیں لیکن اگر حقیقت سے باہر نکل آئے تو پھر جو پانچ مزید حالات ہیں کہ مجاز ہے اشتراک ہے پھر نقل ہے نقل تقسیس ہے کہ یعنی تقسیس ہے یہاں پر مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں طالب علم لیکن سارے طالب علموں کو مثلا وہ مرات نہیں ملیں گی صرف خاص کو ملیں گی تو تقسیس ہے یا نقل ہے لفظ جبو لفظ صلات وضوعت دعا کے لئے پھر وہ نقل ہو گیا کس میں نماز میں تو اسی طرح سے جب وہ ازمار ہے تو تو یہ جو پانچ حالات ہیں کہہ رہے ہیں اس کو معین کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی قائدہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لی لفظ ان احوالن خمسہ لی لفظ احوالن خمسہ لفظ کے لئے پانچ حالات ہیں وَيَتْتَجَوُّزُ وَالْإِشْتِرَاقُ وَالْتَقْسِيسُ وَالْنَقْلُ وَالْإِزْمَارِ اور یہ تجووز ہے اشتراک ہے تقسیس ہے اور نقل ہے اور ازمار ہے لَا يَقَادُو يُسَارُ الْاَحَدِهَا یعنی صحیح نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک طرف چلا جائے فِي مَا اِزَادَارَ الْأَمْرُ جہاں پہ امر دائر ہو بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَانَ الْحَقِيقِي یعنی احدِ معنی بَيْنَهُ کی ضمیر پلٹے گی احدِ معنی الخمسہ احدِ احوالِ الخمسہ وَبَيْنَ الْمَانَ الْحَقِيقِي جب امر دائر ہو احدِ احوالِ خمسہ اور معنی حقیقی میں تو وہاں پہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ کہ قرینہ ہو جو صرف کر رہا ہو حقیقت سے کس کی طرف مجاز کی طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اگر جب وہ معنی حقیقی سے نکالنا ہے اور قرینہ موجود ہے تو قرینہ کی موجود کی میں معنی حقیقی سے اب باہر آ جائیں گے تو تو معنی حقیقی سے اگر لفظ کو نکال رہے ہیں تو قرینہ ہے اور قرینہ اس کو نکال رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے حقیقت سے نکل آئے گا وَأَمَّاِدَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَهَا لیکن جہاں عمر دائر ہو جائے انہی پانچ حالات میں تو ہم نے بتایا کہ جہاں پر حقیقت سے نکلنا ہو یعنی حقیقت اور مجاز کو دیکھنا ہو تو جہاں پر قرینہ ہو وہاں پہ ہم حقیقت سے باہر نکل آئیں گے اور ہم کہیں گے کہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے معنی مجازی مراد ہے معنی حقیقی مراد نہیں ہے اب معنی حقیقی مراد نہیں ہے اور معنی حقیقی مراد نہیں ہے لیکن اب کون سے یعنی مجاز ہے تقسیس ہے یا نقل ہے یا اضمار ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ہمارے پاس اصل نہیں ہے جس سے ہم فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ حاکم ہے یہ مختلف حالات ہیں جو بتا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی اصولیوں نے کچھ چیزیں نقل کی ہیں کہ آپ مطلب وہاں پر جو ہے وہ اشتراک ہوگا یا نقل ہوگی کچھ ذابطے بیان کیے لیکن شیخ نے کہا ہے سب تعبیلیں ہیں مندر ہوردی اس سے ثانیات ہیں جو شیخ نے ان سب کو رت کر دیا اور کہا کہ وہ قابل قبول ایک چیز قابل قبول ہے وہ کہ اصالت حقیقت اگر کرینہ نہیں ہے تو اصل یہ کہ معنی حقیقی جو ہے وہ مراد ہیں اب اگر کرینہ نے معنی حقیقی سے باہر نکال لیا تو معنی حقیقی سے باہر نکال لیا تو معنی حقیقی اب مراد نہیں ہے اب کیا مراد ہے مجاز مراد ہے یا اشتراک مراد ہے جیسے بتا ہے کہ لفظ نکاح نکاح اس سے مال ہوا لاتن کی ہو مانا کہا اباوکم تو اس سے مراد جو وہ اقت ہے یا اس سے مراد وطی ہے تو دونوں مانا جو وہ ہم فرض کرتے ہیں کہ دونوں مانا میں یہ لفظ مشترک ہے وطی میں بھی اور اقت میں بھی تو یہاں پر کسی ایک کو معین کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اصل نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اما اضادار الامر بینہا یعنی جہاں پر عمر دائر ہو جائے خود احوال خمسہ میں نہ اس میں اور مانے حقیقی میں اگر اس میں اور مانے حقیقی میں اگر کرینا نہیں ہو تو حسالت حقیقت کہی گی کہ حقیقی مانا مراد ہے اگر کرینا ہو تو حقیقت سے باہر نکل آئیں گے لیکن پانچ میں سے کون سے مانا مراد ہیں اس کے پاس ہمارے پاس کوئی اصل نہیں ہے فَلْأُسُّلِيُنْ وَإِنْزَكَرُوا لِتَرْجِحِ اصولیوں نے اگرچہ اس میں کچھ وجود ذکر کی ہے کہ آپ بعض کو بعض کے اوپر ترجی دیں اللہ انہا اس سے ثانیہ لیکن یہ وجود اس سے ثانیہ ہیں لا اعتبار ابھیا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا موجب بنے کہ لفظ جو ہے وہ معنی میں ظہور رکھے جیسے لفظ مجاز میں ظہور رکھے یا لفظ تخصیص میں ظہور رکھے یا لفظ اضمار میں ظہور رکھے تو جہاں پہ ظہور ہوگا تو وہ حجیت ظہور کی وجہ سے اس معنی کو ہم لے لے گئے لے عدم مساعدت دلیل انہا لا اعتبار ہا اس لیے کہ کوئی بھی دلیل ان وجود کے اعتبار معتبر ہونے پر دلالت نہیں کرتی بدون ذالک بدون اجابہ لے ظہور اللفظ فی المانا یعنی اگر ظہور نہ ہو اگر لفظ ظاہر نہ ہو کسی ایک معنی میں تو تب تک کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جو ان کے اعتبار پر دلالت کرے ٹھیک ہے سلوات پڑھیں اتاسِ انہو اختلف فی ثبوت الحقیقت شریعت وادبی علاق والن اچھا اب یہ جو یہاں پہ انہوں نے ثبوت حقیقت شریعت کی ایک بحث کی ہے اور یہ بحث آئی رسول میں حقیقت شریعت اور حقیقت متشرع کی آئی ہے یعنی اب تک ہم بات کر رہے تھے حقیقت اللغویہ کی جیسے لفظ کو جو اہل زبان ہیں انہوں نے وضع کیا ایک معنی کے لئے جیسے لفظ سلات کو اہل زبان نے وضع کیا کس معنی کے لئے دعا کے لئے پھر جب دین مبین اسلام آیا تو انہوں نے اس لفظ کو ایک خاص حقیقت کے لئے ایک خاص عبادت کے لئے اسعمال کیا جو نماز ہے تو پہلے جو وہ وضع ہوا تھا دعا کے لئے مطلق دعا کے لئے تو اب سوال یہ ہے کہ بعد میں وہ وضع کیا گیا وضع تعینی کے ذریعے سے نماز کے لئے یا وضع نہیں کیا گیا تو دو حقیقتیں ہو گئیں لکھیں حقیقت دو ہو گئیں حقیقت شریعہ حقیقت شریعہ کو سمجھنے کے لئے آپ کو حقیقت لوگویا کو اوپر لکھنا ہوگا لکھیں حقیقت دو ہیں حقیقت شریعہ حقیقت لوگویا اور حقیقت شریعہ بسم اللہ الر Capitol حقیقت اللہ گیا حقیقت اللہ گویہ تو یہ ہے کہ لفظ کو وضع کرے اہل زمان اور عورف جو ہے وہ کسی معنی کے لیے بعد میں اسی لفظ کو کسی اور حقیقت کے لیے شعر وضع کرے شعر وضع کرے جیسے لفظ حج ہے حج جو ہے وہ یعنی حج یعنی قصد تو حج یعنی قصدہ تو اگر انسان خاص دنوں میں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرے خاص شرائط میں تو وہ ہو جائے گا حج تو جو لفظ وضع ہوا تھا مطلق قصد کے لیے شریعت نے اسے خاص عبادت کے لیے دوبارہ وضع کر دیا تو اس کو بلتے ہیں حقیقت شریعت لفظ کو وضع کرے کسی معنی کے لیے اور اس کو بلتے ہیں حقیقت شریعت یعنی شریعت اسلام جو ہے وہ اسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے وضع کرے اچھا اب شریعت کا زمانہ کون سا ہے تو شریعت کا زمانہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے گے یا امام یعنی اماموں کے زمانے تک جب تک امام پردہ غیبت میں نہیں گئے تھے اس وقت تک لیں گے تو اگر کسی کا یعنی اثر اثر امامت تک لیں گے آپ تو شارے کا زمانہ جو ہے وہ اثر امامت تک یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک تو شارے اب اس میں بھی یہ وہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک لے یا مثال کے طور پر جو وہ اثر صادقین اور اس کے بعد تک جو ہے وہ لیں گے یعنی تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے حقیقت متشرع ہے یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حقیقت شریعہ کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے استعمال کیا بعد میں لکھ لینا وہ کہتے ہیں کہ استعمال کیا لفظِ سلات کو جو مطلقِ دعا کے لیے وضع ہوا تھا لفظِ حج کو جو مطلقِ قص کے لیے استعمال ہوا تھا اس کو استعمال کیا نماز میں اور حج میں اور زکاة کو جو ہے وہ زکاة میں لیکن حقیقت نہیں ہوا اور یعنی وضع نہیں کیا شعرے نے وضع نہیں کیا تو وہ صرف مطلقِ استعمال تھا اور استعمال جو ہے عام من الحقیقت والمجاز ہے اگر شریعت نے وہ تو پھر سہم ہی ہو گیا نا یعنی وہ تو پھر شریعت فالو کر رہی ہے حقیقتِ لوگا بھیا یعنی شریعت نے اپنے کوئی معنی وضع نہیں کیے حقیقتِ لوگا بھیا کو حقیقتِ لوگا بھیا کو فالو کر رہی ہے یعنی شریعت نہیں ہوگا کیوں شریعت تو یہ ہوتا ہے کہ ایک الگ سے اگر مثال کے طور پر آپ نے کہا ہاں جو کپلے پہنے ہو یہی اسی میں آ جانا تو پھر یونیفورم نہیں ہو یونیفورم تو پھر ایک الگ چیز ہوتی ہے نا جو چڑھائی جاتی ہے الگ سے ایک کپلے ہوتے ہیں جو خاص ان میں مونوگرام ہوتا ہے تو کہا یہ ہے یونیفورم یہ پہن کے آنا ہے تو جو معنی نہیں تھے اس کے علاوہ شریعت نے اپنی ایک نئی جو وہ وضع رکھی کہ یہ لفظِ صلاح جو وہ نماز کے لیے ہوگا حج جو وہ ایک خاص عبادت کے لیے ہوگا زکاة ایک خاص عبادت کے لیے ہوگی سوم ایک خاص عبادت کے لیے ہوگا تو اپنی اس نے اپنی وہ قیب لے دی اور اپنی وضع جو وہ رکھی وہ حقیقتِ شریعہ ہے تو حقیقتِ شریعہ کو اصولی جو وہ ثابت نہیں کر سکے انہوں نے کہا حقیقتِ شریعہ تو نہیں ہے استعمال ہوا استعمال آم من الحقیقتِ والمجاز ہے تو پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ مرورِ زمان کے ساتھ جب کسرتِ استعمال ہوا 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 تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ہی یا حضور کے بعد پھر وہ کسرتِ استعمال کی وجہ سے وضع تائینی نہیں تھی وضع تائینی کی بنا پر وہ جو ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا اور وہ حقیقتِ متشارعہ ہے یا حقیقتِ شریعہ بھی اگر ہے تو وضع تائینی سے نہیں ہے وضع تائینی اور کسرتِ استعمال سے ہے خیام بلی سلام کی شریعہ تو شریعتِ کاملہ ہے اور ابلاغِ دین کے بعد دین مکمل ہو گیا دین تو کامل ہو چکا لہٰذا اس کے بعد جب تک کاملہ زمان کی زندگی ہے اس کو حقیقتِ شریعہ کہیں گے یا ایک بعد میں بھی حقیقتِ شریعہ بھی اطلاف ہاں یعنی جو اثرِ صادقین ہے انہوں نے کوئی نئی شریعہ تو لائے نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی تو اسی کا ادامہ تھا یعنی بہت سی چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نئی بھی بیان کی تو وہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو مطلب اس زمانے تک اس کو یعنی شریعہ کا دور کہیں گے یا نہیں کہیں گے تو یہ ہے یا متشریعہ کا دور کہیں گے یا متشریعہ کا دور جو امام کے بعد جو امام کے اصابتیں ان کے دور کو کہیں گے تو بہرحال یہ جو بھی چیزیں ہیں اب اس پہ جو حقیقت شریعہ پہ بات کریں گے ہم تو بہرحال میں ایک چیز کا عنوان کرنا چاہتا تھے کہ حقیقت شریعہ جو ہے وہ یعنی اصولی تو ثابت نہیں کر سکے کہ حقیقت شریعہ ہے اکثریعہ جو ہے وہ اس کی قائل ہے کہ حقیقت شریعہ نہیں ہے ثابت نہیں ہو سکی اب اس میں یہ ہوا کہ آیت اللہ عساق فیاض نے جو بینک کے اوپر انہوں نے اپنی وہ لکھی تو انہوں نے اس میں کہا کہ جیسے بینک میں آپ نے اپنے پیسے جمع کرائے ایک 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 آنٹ ہولڈر نے اپنا ایک آنٹ کھولا اور اس نے بینک میں پیسے جمع کرائے تو کہا ما عودعہو فی البنک لیسا ہوا بے ودیتن بے ماناہو الفقھی تو کہا کہ یہ جو بینک میں اس نے جمع کرائے یہ معنی فقھی کے لحاظ سے یعنی فقھی جو فقھی معنی ہے فقھی اس صلح ہے فقھی اس صلح کے مطابق یہ امانت نہیں ہے لیسا ہوا بے ودیتن بے ماناہو الفقھی کیوں ہوں اس لیے کہ بینک اس سے خرچ کر لیتا ہے ابھی آپ نے رکھوایا پیسہ بینک کے اندر ادھا بینک نے آگے کسی اور کو دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک نے امانت جو آپ کی نہیں رکھی اچھا ہم نے اس کا جواب دیا وہ الگ ہے ابھی جو یہاں سے بات ریلیٹیڈ ہے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر یہ اتراز کیا کہ ودیت کا جب نماز کا صلات اور حج اور زکاة کے لیے آپ حقیقت شریعہ ثابت نہیں کر سکے تو امانت کے لیے وہ طریقہ اولا جو وہ حقیقت شریعہ ثابت نہیں ہوگی تو جب حقیقت شریعہ ثابت نہیں ہوئی اور نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس سے عرف امانت سمجھتا ہے وہی امانت ہوگی اور جس سے عرف خیانت سمجھتا ہے وہی خیانت ہوگی جو مفاہیم ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ عرف کرے گا شارے نہیں کرے گی تو شارے نے الگ سے کوئی امانت کا جو معنی رکھا ہو اس کے لیے جو لفظ ہے وہ یعنی اس کے لیے کوئی حقیقت شریعہ یا حقیقت فقیعہ نہیں آئی بلکہ جو عرف میں امانت کے معنی سمال ہوتے وہی ہوں گے تو اگر عرف اسے امانت سمجھتا ہے تو امانت ہوگی اگر عرف اسے خیانت سمجھتا ہے تو خیانت ہوگی تو یہ جو انہوں نے کہا نا لئیسا ہوا بے ودیتن بے ماناہ الفقیع اس کا مطلب یہ ہے کہ ودیت کے لیے حقیقت شریعہ ہے اور جب حقیقت شریعہ آپ اصول میں ہی ثابت نہیں کر سکے تو امانت میں کہاں سے حقیقت شریعہ ثابت ہوگی ہے پہلا اعتراض تھا ہمارا ان کے اوقع ہے یہ باز پیسہ آپ بدل نہیں سکتے تو پھر تو اسے آپ سے یہ فتوہ نہیں چلے گا نا کیا جیسے باز رقم جو ہے جیسے فترے کی رقم نکال دی تو آپ بدل نہیں سکتے یا پیسے کو منع کی ہے بدلنے کے لیے وہی رقم آپ نے پہنچانی آگئے اس کو چینج نہیں کر سکتے تو یہ اب آج کل تو بینکو کے ذریعے سے ہی چلتا تو یہ فتوہ تو بسنا نہیں بات کریں گے اس پہ بھی بات کریں گے نا ٹھیک ہے مین چیز تو یہ ہے کہ جو جو مطلب یہاں پہ جو ہے وہ جس طرح سے سمن کلی ہوتی ہے سمن کلی لا تسکت الخیار لا یوجیب سکوت الخیار تو اسی طرح سے یہاں پر جو اس نے اٹھائیں آپ کے پیسے تو وہ امانت اٹھائی ہے کلی طور پر اٹھائی ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ نے دس ہزار سبمیٹ کر آئے تو اس نے کہا ٹھیک ہے دس ہزار آپ کے ایکاؤنٹ میں موجود ہیں جب چاہیں آپ آکے لے لیں تو وہ امانت ہے اس کی یہ نہیں نہ آپ نے یہ کہا کہ جو دس ہزار میں نے رکھا ہے وہی نوٹ میں جب واپس چاہیے ہیں اور نہ اس نے جو وہ یہ کہہ کے لیا کہ جو نوٹ میں آپ کے رکھ رہا ہوں یہی آپ کو واپس دوں گا بلکہ اس نے کہا دس ہزار کا اعتبار رکھا دس ہزار روپے جو وہ آپ مجھ سے آکے لے لی جائے گا تو دس ہزار روپے آپ جب بھی جائیں گے بینک آپ کو پابند ہے دینے پر تو یہ امانت اس سے زیادہ اور اس امانت کا جو ہے وہ کوئی میں ان کے فتوے کو ابھی ان کے فتوے کو چھوڑے آپ جو شرعہ کی بات کر رہے ہیں تو اور جو ہم نے اشکال کیا حقیقت شریعہ پر جو انہوں نے بات کی کہ جو آگائیون کا مین مسئلہ ہے تو جو بینک کو یہ سمجھتے ہیں کہ بینک کی ہر چیز جو وسوط پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ آپ نے رکھایا ہے یہ قرض ہے بھائی آپ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو پیسہ رکھا ہے وہ قرض ہے رکھانے والا میں ہوں پیسہ میرا ہے رکھنے والا وہ ہے اور آپ اس کے اوپر جو وہ فتوہ آپ لگا رہے ہیں اس کے اوپر جو رکھانے والا ہے وہ امانت کی نیت سے رکھا رہے ہیں اور اس کا پیسہ بھی محفوظ ہے وہ قرض نہیں دے رہا بینک کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے رکھا ہے یہ قرض ہے لہٰذا اس پہ اوپر جو بھی آپ بینک آپ کو دے گا وہ سود ہوگا لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ میں نے سرمایہ کاری کے لیے رکھوایا یا یہ میں نے امانت کے طور پر رکھوایا اس میں یعنی اصل اکم بھی محفوظ ہے اور ہو سکتا ہے بینک اس میں سرمایہ کاری کر کے آپ کو کچھ دے بھی دے اوپر تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں تو دونوں صورتوں میں جو اصل اکم ہے آپ کی محفوظ ہے تو امانتداری کا جو پورا مفہوم میں عرفی ہے وہ یہاں منتبق ہو رہے اور حقیقت شریعہ تو ودیت کی ہے نہیں تو جب حقیقت شریعہ ہی نہیں ثابت ہو سکی تو یہ کہنا کہ یہ امانت نہیں ہے وہ یہیں پہ جو ہے وہ مقدوش ہو گیا شعر موجود ہے لیکن شعر نے وضع نہیں کیا شعر نے کوئی نئے الفاظ جیسے جب شعر نے شعر احکام وضع کرتا ہے شعر موضوعات نہیں وضع کرتا مثال کے طور پر جب ایک شخص جیسے فرض کر لی ہے بریانی بانٹ رہا ہے تو وہ کہے گا اپنے اپنے برطن لے کر کے آ جاؤ برطن وہ نہیں دے رہا وہ صرف بریانی دے رہا ہے تو شعر نے کہا احل اللہ البعی وحرم الربع یعنی بعی کو اللہ تعالی نے حلال قرار دیا اور ربع کو حرام قرار دیا تو شعر اپنی طرف سے نہ بے لے کے آیا نہ ربع لے کر کے آیا نہ سود لے کر کے آیا نہ بزنس لے کر کے آیا بلکہ شعر خوکم لے کر کے آیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو بے بھی بات کو سنیں پہلے سمجھئے بے بھی جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا اور ربع بھی پہلے سے موجود تھا شعر نہ ربع لے کر کے آیا نہ بے لے کر کے آیا ان کے احکام لے کر کے آیا موسیقی